بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں اختراباس اسٹیٹ ون سیسٹی سکس اسلامباس کومنر سکائی گارڈن کومنر سکائی گارڈن کی میں نے لاسٹ ویڈیو پہ الحمدللہ آپ کو ایک گوڈ نیوز دی تھی کہ کمپنی میں جو چھے ہزار کنال بلکہ چھے ہزار چار سو کنال جو انیشلی لینڈ ٹرانسفر ہوا تھا فیڈرل گورنمنٹ ہوجنگ اتھارٹی کو اس سارے کی الحمدللہ فیڈرل گورنمنٹ ہوجنگ اتھارٹی نے اپروول دے دی تھی اور اس کی الحمدللہ میں نے آپ کے ساتھ جو FGHA کی پریس رلیز تھی وہ بھی آپ سے شیئر کی ابھی آج کی جو اپ ڈیٹ ہے انشاءاللہ میری اگر آپ دیکھیں گے تو کومنر سکائی گارڈن کے حوالے سے میرے اس چینل کے اوپر کوئی پندرہ سے بیس ویڈیوز موجود ہیں ہمارے جو نئے ویورز ہیں اگر وہ کمپلیٹ انفرمیشن چونکہ بہت ساری ہمیں کالز آتی ہیں فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائیز کی بھی اور پرائیوٹی میمبرز کی بھی تو وہ کائنڈی میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اب آپ میری اس چینل کے اوپر جا کے آپ جائیں گے انشاءاللہ ویڈیوز پورشن میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے تو وہاں سکائی گارڈن کی پندرہ سے بیس ویڈیوز ہوں گی اور ان میں کمپلیٹ ڈیٹیلز ساری وہاں سائٹ کی جتنا سائٹ ویزرد میں نے کروایا ہو گیا ہے اس کے بعد ڈراؤن شارٹس ہیں اس کے بعد اس کی جتنی بھی سرینیٹی ہے اس حوالے سے اس کے پوٹا کے حوالے سے اس کی الوکیشن کے حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ ہاؤزنگ اتھارٹی کے جوئنٹ وینچر کے حوالے سے تو یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز جو ہے وہ اس کے اوپر موجود ہیں جو ہمارے نئے ویورز ہیں میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ جتنی بھی لیٹسٹ ویڈیوز آئیں گی آپ اس کو انشاءاللہ وہ آپ تک پہنچ بھی رہیں گی اور بیل آئیکن کو مست پریس کریں تاکہ آپ کو نوٹفکیشن ضرور ملے آج کی جو اپ ڈیٹ ہے چونکہ اپرویول ہو گی تھی اولین کی اب اس کے بعد چونکہ سینیو چینج ہوگا پہلے کیونکہ دو ہزار چار سو پلس فائیو انڈر کنال کے اوپر جو ایلوکیشن آئی تھی فیڈل گورنمنٹ تو بہت ساری قویریز آتی تھی کہ بڑے تھوڑے سے میمبرز جو تھے وہ اس ایلوکیشن میں آتے تھے پرائیوٹ میمبرز بھی اور فیڈل گورنمنٹ کے بھی اب الحمدللہ فیڈل گورنمنٹ حوزنگر 30 کی طرف سے یہ انشاءاللہ سپریم پہ بھی انشاءاللہ یہ آپ کے ساتھ شیئر ہو جاتا ہے تو اس میں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو سائز کوٹا جو بیسیکلی ہے کہ وہ فیڈل گورنمنٹ ایمپلائز کا 70 پرسنٹ اور جو پرائیوٹ میمبرز کا ہے سکی گارٹن کا 30 پرسنٹ اس میں ایلوکیشن کس کی طرح ہوگی اور کون کون سے سائزز ہیں جس کی ڈیٹیلز ابھی اکھارٹی نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے جیسے ہمارے ساتھ کوئی بھی نیو شیئر ہوتی ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سپیڈلی آپ کے ساتھ شیئر کریں اس کے اینڈ پر انشاءاللہ میں آپ کو اس کی جو اوپننگ سرنی ہے اس کے حوالے سے بھی بتاؤں گا آپ ہماری ویڈیو اینڈ تک واج کریے گا اس میں جو ایک بڑا سائز ہے 75% و 120 جس کو دو کنال کا سائز بولتے ہیں اس میں جو فیڈل گورنمنٹ ہوسنگ اکھارٹی کے میمبرز ہیں ان کو زیرو کوٹا ہے چونکہ ان کی انٹائٹلمنٹ ہی جو جو گریڈ اکیس ہے یا کیٹیگری ون جس کو بولتے ہیں وہ ایک کنال کی انٹائٹلمنٹ ہے لہذا جو یہ دو کنال کی انٹائٹلمنٹ ہے یہ اس پورے جو یہ والا جتنا بھی ہمارا یہ پرجیکٹ ہے اس میں دو کنال کا سرکاری ملازمین کا کوٹا نہیں جائے 72 پلوٹس ہیں وہ کومنٹسکائی گارڈن کے کوٹا کی پلوٹ ہیں کومنٹسکائی گارڈن نے وہ آرریڈی سیل کی ہوئے ہیں تو وہ ہمارے پاس کیونکہ یہ جتنی بھی انٹائٹلی کی میں بات کروں گا یہ سکائی گارڈن نے آرریڈی مجوریٹی سیل کی ہوئی ہے لیکن اس کے بعد بھی ان کے پاس بہت سارا لینڈ بچ جاتا ہے جو وہ فیوچر میں بلینڈ کریں گے تو یہ 72 پلوٹ آرریڈی سکائی گارڈن ایشو کی ہوئے ہیں اس کی سیل پرچیز کے حوالے سے آپ کی کیری ہو آپ ہمارے پر سر نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اس کے بعد پچاس نبے جس کو کیٹیگری ون پولتے ہیں کیٹیگری ون میں جو فیڈل گورنمنٹ کے ایمبرائز ہیں ان کے 826 پلوٹ ہیں اور سکائی گارڈن کے 210 پلوٹ ہیں ٹوٹل جو 1036 پلوٹ ہے اسی طرح 40 بائی 80 یہ کیٹیگری 2 بنتی ہے اور اس میں 733 جو ہے فیڈل گورنمنٹ ہاؤزنگ اتھارٹی کے پلوٹ ہیں اور 314 پلوٹ جو ہے سکائی گارڈن کے ہیں 1047 پلوٹ ٹوٹل بنتے ہیں کیٹیگری 3 کی بات کریں 35 جس کو 10 مرلہ کہتے ہیں اور 722 پلوٹ جو ہے فیڈل گورنمنٹ ہاؤزنگ اتھارٹی کے ہیں 309 پلوٹ جو ہے وہ سکائی گارڈن کے ہیں 1033 پلوٹ ٹوٹل یہ بنتے ہیں اسی طرح 8 مرلہ اگر 306 کی بات کریں 8 مرلہ بنتا ہے 625 پلوٹ فیڈل گورنمنٹ ہاؤزنگ اتھارٹی 269 پلوٹ جو ہے سکائی گارڈن 894 پلوٹس ہیں اسی طرح اگر 5 مرلہ 25 پلوٹ کی بات کریں 783 فیڈل گورنمنٹ کے پلوٹ ہیں 335 پلوٹ جو ہے وہ سکائی گارڈن کے ہیں ٹوٹل 1118 پلوٹ بنتے ہیں ٹوٹل پلوٹس کی اگر بات کریں اس پورے پرجیکٹ میں جو ابھی اپروو ہو ہے جس کو 6000 کنال کا انہوں نے بتایا ہے 5198 ٹوٹل پلوٹس بنتے ہیں یہ ایس پر جیوی جو اس کی ایلوکیشن ہے یہ اس طرح ہے اس حوالے سے انشاءاللہ چونکہ ابھی جو اپرووال ہوئی ہے وہ اس میں اور لینڈ بھی ایڈ ہوگا چونکہ جو سب سے پہلا ایگریمنٹ ہوا تھا اس میں اگر آپ میٹنگ پڑھیں فیڈل گورنمنٹ آزنگ اتھارٹی کی ویب سائٹ کے اوپر آج بھی موجود ہیں وہاں پہ 11000 کنال کے بات ہوئی تھی تو الحمدللہ یہ جو ابھی اپرووال ہوئی ہے یہ 11000 کنال تک ہی جائے گی چونکہ 6400 کنال وہ لینڈ ہے جو ٹرانسفر ہو چکا ہے ابھی جو ڈیویلمنٹ ہونے جا رہی ہے فسٹ فیز میں یہ 6400 کنال کے اوپر ہونے جا رہی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ پرجیکٹ جو ہے وہ 11000 کنال تک جانا ہے اس میں اور پلاؤٹ بھی ایڈ ہوں گے اور انشاءاللہ کوئی ایسا میمبر نہیں ہوگا سپیشلی جو پرائیویٹ میمبر ہیں جس کو پلاؤٹ نہیں ملے گا انشاءاللہ سب کو پلاؤٹ ملے گا ایون دو سکائی گارڈن کے جو 30% شیئر ہے اس میں ان کے پاس اتنی سپیس ہوگی کہ یہ کل کو مزید نئی لانچنگ بھی کریں اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ اسی ویک میں انشاءاللہ کل کی یا پرسنوٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں انویٹیشن کارڈ انشاءاللہ شیئر کروں گا جو اوپننگ سرمنی کے ہے جس میں لیمیٹیڈ لوگ جو ہے وہ آفیشلز جا کے وہ انشاءاللہ سرمنی کریں گے اور اس کی ڈیٹ جیسے میں نے بتایا تھا 15, 16, 17 تو شیئر ایک آت دن کا چونکہ رینی سیزن ہے اس وعے سے ایک آت دن کا فرق پڑ سکتا ہے 17 ہو جائے 18 ہو جائے یہ زیادہ مطلب لیٹس ہمارے پاس انفرمیشن آئی ہے یہ ڈیٹس ہوں گے انشاءاللہ اسی ویک میں انشاءاللہ اگر 17, 18 تو ہوتی ہے تو اس کی انشاءاللہ کل پرسو تک ہمارے پاس انویٹیشن آجے گی وہ آپ کے ساتھ انویٹیشن شیئر کریں گے اور انشاءاللہ لیٹس ہمارے پاس